ایسی اللہ علیہ وسلم اور سامین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا پرورام آپ کی مسائل کا حل جیسے روزانہ شب 7 بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح بھی سینئر ترین مفتیان کران کا فینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے جو پہلے موزز میمان ہم کا تعارف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتا ہوں مفتی صحف اللہ صاحب اسم گرامی ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے ہمارے دوسرے موزز میمان ہیں اسم گرامی مفتی صدی اللہ شہباز صاحب ہے سینئر استاز ہیں ماہر فلکیات ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور ہمارے تیسے موزز میمان مفتی آبے شاہ صاحب ہیں سینئر استاذ اور سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے تو روزانہ کی طرح جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ آج تمام تر سوالات کو ہم اپنے پرورام کا حصہ بنائیں گے پہلا جو سوال ہے وہ مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں عرض کریں گے اور پوچھا ہے جی بنت جمال صاحبہ نے کراچی سے کیا وضو کے دوران انگوٹھی ہلانی چاہیے یا نہیں جس طرح انگوٹھی میں انگوٹھی کو ہلایا جاتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم انگوصل ہو یا وضو دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ اگر انگوٹھی بلکل اتنی تنگ ہے اندیشہ ہے کہ اس کو نہیں ہلائیں گے تو پانی نیچے نہیں پہنچے گا تو اس طرح کے انگوٹھی کو ہلانا فرض ہے اور انگوٹھی کھلی ہے اور نیچے پانی جا رہا ہے پھر بھی مصطحب یہی ہیں بہتر یہی ہیں کہ انگوٹھی کو ہلا کر اور پوری طرح سے تسلی کر لی جائے کہ پانی جسم کو اچھی طرح پہنچ گیا ٹھیک ہے پوری تسلی کر لی جائے کہ پانی جسم کو پہنچا ہے یا نہیں بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی محمد عمر صاحب نے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ مسبوک کی جماعت کا نماز میں شامل ہونا اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا کچھ لوگ صرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس رکن میں چلے جاتے ہیں جس میں امام ہوتا ہے اور کچھ لوگ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر اس رکن میں جاتے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا نیز اگر ہاتھ باندھنے والا صحیح ہے تو کتنی دیر بعد ہاتھ باندھنے ہوں گے جی مسنون تو یہی ہے کہ اگر وقت ہو تو آدمی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو کتنی دیر باندھے بس ایک لمحے کے لیے بھی باندھ لیا تو سنت پر عمل ہو جائے گا مسنون تو یہ ہے البتہ اگر کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا اور ہاتھ اٹھا ہے بغیر تکبیر کہہ کر شریک ہوتا ہے یا وہ ایسا کرتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور تکبیر بھی کہتا ہے لیکن رکوب میں چلا جاتا ہے دوسری تکبیر نہیں کہتا تو ان صورتوں میں بھی نماز ہو جائے گی البتہ بہتر اور افضل صورت نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس وقت ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ مان لے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے محمد صاحب نے دبائی سے کل ہماری مسجد میں امام نے عشاء کی نماز چار رکعت کی بجائے پانچ رکعت پڑھا دی جب پانچویں رکعت کے لیے اٹھے تو مقتدیوں نے صاحب دیا لیکن امام صاحب پھر بھی نہیں بیٹھے پھر آخر میں سجدہ صاحب کیا کیا اس طریقے سے نماز صحیح ہوگی یا پھر چھے رکعت پڑھنا پڑے گی اگر ایسا ہو کہ امام چار رکعت پڑھ کر وہ بیٹھ گیا یعنی قادہ اخیرہ کیا اس کے بعد پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور جیسا انہوں نے بتایا پھر آخر میں انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی اگرچہ بہتر یہی تھا کہ اس صورت میں بھی وہ چھتی رکعت ملا لیتے چار فرض ہو جاتے اور دو نفل ہو جاتے لیکن اگر اس نے نہیں ملایا لیکن کیونکہ قادہ اخیرہ بھی کیا ہے اور سجدہ صاحب بھی کیا ہے نماز ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر وہ امام صاحب چوتھی رکعت پر نہیں بیٹھتے قادہ اخیرہ نہیں کرتے ڈریکٹ پانچویں رکعت کے لیے چلے گئے تو پھر اس صورت میں یہ نماز جو ہے فرض نہیں رہے گی اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی اگرچہ آخر میں سجدہ صاحب کیا جائے تو اس صورت میں بھی بہتر یہی تھا کہ امام صاحب چھتی رکعت ساتھ ملا لیتے تاکہ چھے نفل ہو جاتے لیکن انہوں نے نہیں ملایا اگر ملاتے یا نہ ملاتے تو دونوں صورتوں میں چونکہ اس وقت قادہ اخیرہ نہیں ہوتا تو پھر یہ نماز جو ہے فرض نہیں ہوتی اور فرض زبارہ پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں اور سوال جی ربی الول سے متعلق ہے جو مہینہ چل رہا ہے تو اس میں وحید بکٹی صاحب کا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں بارہ ربی الول کو ہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن دو باتیں ہیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس احادت اور دوسرا وسال کون سی تاریخ ہو تھا اس میں تو اتفاق ہے کہ دونوں یعنی ولادت بھی اور وسال بھی ربی الول کے مہینے میں ہوئے ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ دونوں پیر کے دن ہوئے ہیں یعنی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی ہے اور وسال بھی پیر کے دن ہوئے تو پہلے ہم وسال کو لے لیتے ہیں تو وسال کے بارے میں جو تفصیل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو ایک بات اور بھی متفق علیہ ہے کہ حجت الودا جو تھا وہ جمعہ کے دن یعنی نوز الحجہ جمعہ کے دن تھی یہ مشہور ہے اور تمام آذرات اس پر متفق ہیں اور اس کے بعد پھر جو سن گیارہ ہجری کا ربی الول ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوئے ہیں تو اب بدرمیان میں صرف تین چاند رہ جاتے ہیں یعنی ایک تو محرم کا چاند آئے گا دوسرا سفر کا چاند آئے گا تیسا ربی الول کا چاند آئے گا تو اگر محرم سفر ربی الول یہ تینوں چاند اگر ہم تیس دن کو لیتے ہیں تینوں تیس تیس دن کے مہینے ہو جائیں تو تب بھی جو بارہ ربی الول ہے وہ پیر کے دن نہیں بنتی اور اگر تینوں کو ہم انتیس دن کا لے لے تو تب بھی بارہ ربی الول وہ پیر کے دن نہیں بنتی تیسری صورت یہ ہے ایک انتیس کا اور دو تیس کے لے لے تو تب بھی بارہ ربی الول وہ پیر کے دن نہیں بنتی اور چوتھا یہ ہے دو تیس کے اور ایک انتیس کا لے لے تو تب بھی بارہ ربی الول وہ پیر کے دن نہیں بنتی یعنی پیر کے دن تو متعین ہے لیکن بارہ ربی الول پیر کے دن نہیں بنتی اسی وجہ سے جو اکثر اہل سیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وسال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہوا ہے دوسری ربیل اول کو اکثر کا یہی کال ہے بعض کا پہلی ربیل اول کا کال بھی ہے بعض کا دوسری ربیل اول کا کال بھی ہے اور حسابی اعتبار سے پہلی ربیل اول یا دوسری ربیل اول ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا دن بن سکے کیونکہ اس دن پیر کا دن ممکن ہے یہ تو وسال کے بارے میں تھا دوسرا ولادت کے بارے میں کیونکہ وسال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ ہجری میں اور اس وقت آپ کی عمر تھی تریسٹھ سال تو اگر ہم پیچھے تریسٹھ سال پیچھے جاتے ہیں تو سن پانچ سو اکتر عصوی بنتا ہے اور اس میں جو ربی الول کا مہینہ آیا تھا اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور پیر کا دن تھا یہ بھی متفقہ لے ہے تو اب اس میں جو ربی الول کا مہینہ آیا تھا وہ کب تھا کہتے ہیں کہ دس اپریل تھی دس اپریل کے جو دن تھا اس دن ربی الول کے چاند کی پیدائش ہوئی ہے کیونکہ آج کل حساب کتاب لگانا بہت آسان ہے کہ چاند کب پیدا ہوا تھا اور کب نظر آنے کے قابل تھا بلکل آسانی کے ساتھ اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے تو دس اپریل کو جمعہ کا دن تھا اور صبح کے وقت یعنی دس بج کے چودہ منٹ پر چاند کی ولادت ہوئی ہے تو لہذا جمعہ کے دن شام کو چاند نظر آنے کا سعودی عرب میں تو کیا پوری دنیا میں کہیں امکان نہیں تھا کیونکہ آٹھ گھنٹے اس کی عمر تھی تقریبا تو لہذا ہفتے کے دن یکم بن نہیں سکتی تھی البتہ ہفتے کی شام کو چاند نظر آنے کے واضح امکانات تھے تو لہذا اتوار کے دن یکم ربی الول بن سکتی تھی تو اتوار کو یکم ربی الول بن سکتی ہے تو اس اتوار سے پیر کو دوسری ربی الول ہو جائے گی تو جن حضرات نے دوسری ربی الول کا کال کیا ہے اس کے مطابق یہ دوسری ربی الول یعنی علامہ مغلطائی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا ہے کہ دو ربی الول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی اور بیر کا دن بنتا ہے اور علامہ مغلطائی نے یکم ربی الول کہا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم انہوں نے دو ربی الول کا کہا ہے تو نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کہ علامہ مغلطائی نے دو ربی الول کا کہا ہے اور ابن عباس اور جوہر ابن مطعم نے آٹھ ربیل اول کا کہا ہوا تو اس اعتبار سے کیونکہ جمعہ کے دن ولادت ہوئی تھی ہفتے کے دن شام کو چاند نظر آیا ہوگا اور اتوار کے دن یکم تھی تو دو تاریخ جو ہے نا وہ بنتی ہے اللہ مغلطائی کے قول کے مطابق یہ ربیل اول کی لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ کسی وجہ سے ہفتے کے دن شام کو بھی چاند نظر نہ آئے کیونکہ اگرچہ واضح امکان تھے لیکن ہو سکتا ہے بادل ہوں چاند نظر نہ آیا ہو تو جب ہفتے کو چاند نظر نہیں آئے گا تو پھر اتوار کی شام کو نظر آئے گا جب اتوار کی شام کو نظر آئے گا تو پیر کو یکم بن جائے گی تو جب یکم بن جائے گی تو پھر اگلے پیر کو آٹھ بنے گی جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جوہر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آٹھ ربیل اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو لہٰذا دو کول ہیں ایک یہ کہ دو ربیل اول دوسرا یہ ہے کہ آٹھ ربیل اول دو کا کول علامہ بغلتائی کا ہے آٹھ کا ابن عباس اور جوہر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو لہٰذا یہ دو کول ممکن ہے باقی بارہ ربیل اول اور پیر کا دن ہو یہ اس میں بھی ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ دو کول ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کو درجی دینے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بڑی تفصیل کے ساتھ بارہ ربیل اول کی جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا کونسا کول درست ہے کونسا غلط ہے تو اس کے اوپر تفصیل سے مفتی اسدولہ شعباز صاحب گفتگو کر رہے تھے اگلا سوال بھی بارہ ربیل اول سے مطالق ہے اور اس میں پوچھا یہ گیا ہے مفتی اسدولہ شعباز صاحب سے کہ بارہ ربیل اول کو خوشی منانا اور خیرات تقسیم کرنا یا تقسیم کی ہوئی خیرات کو کھانا یہ کیسا ہوگا نیز اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے اور کوئی خاص عمل بھی اس دن کے حوالے سے کریں گے تو وہ بھی بتا دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت خوشی کا موقع ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر خوش نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر خوش نہ ہو یہ تو رسم بننے کا خدشہ نہیں ہے اور اگر رسم ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن اگر رسم نہیں بن رہا ہے اپنے دوست نے کھلا دی ہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے حرام چیز نہیں ہوتی رسم بھی ہے تو تب بھی وہ مٹھائی تو فی نفس ہی حرام بحرال نہیں ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کی حوصلہ شکنی بحرال کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے لیکن اگر آپ تک پہنچی ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے فی نفس ہی مٹھائی حرام نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال عارف خان صاحب کا کوئی سے پوچھتے ہیں کہ تصوف کی وضاحت اگر آپ فرما دیں لیکن تصوف کی وضاحت تو بہت بڑی کتاب درکار ہے لیکن مختصر سی بات اس میں یہ ہے کہ تصوف کہا جاتا ہے کہ اپنے جو نفس ہے اس کی اصلاح کرنے کو یعنی جو اخلاق رزیلہ ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جو اچھے اخلاق حمیدہ جن کو کہا جاتا ہے وہ اپنائے جائیں اس کو کہا جاتا ہے یہ تصوف ہے کسی آدمی کے اندر اگر اچھے اخلاق آ گئے اور برے اخلاق نکل گئے تو اس کو کہیں کہ یہ صوفی ہے کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن بلکل برابر ہو گیا لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں مشک کرنی پڑتی ہے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی ہے وہ پھر ان کو طریقہ بتاتا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر مرض کا علاج بتاتا ہے اور جسمانی امراض کا علاج بتایا کرتا ہے اور یہ جو شیخ ہوگا یا پیر ہوگا یہ اس کو روحانی امراض کا علاج بتاتا جائے گا اس کے مطابق عمل کرتا جائے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے جترے امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اخلاق حمیدہ یہ اپنا لے گا تو بس یہی تصوف ہے چھیک ہے جی بہت شکریہ تصوف کی وضاحت کرنے پر جائیں گے مفتیاب شاہ صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھ ہے محمد دین صاحب نے پوچھتے ہیں کہ کسی کو قرض دے کر نفع لینا سودھ ہے اگر گھر میں بیوی ایسا کرے گی تو اس سے پانچ سو لیں تو وہ کہے کہ چھ سو لوں گی تو کیا یہ بھی سودھ ہوگا جی کسی کو قرض دے کر نفع لینا سودھ ہے یہ شریعت کا حصول ہے چاہے یہ قرض بیوی کو دیا جائے یا بیوی کے علاوہ کسی اور رشتدار کو دیا جائے یا حجنبی کسی کو بھی قرض دیا جائے جب قرض کا معاملہ ہو اور اس میں یہ شرط رکھی جائے کہ اضافہ لوں گا تو وہ اضافہ سودھ ہی ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کرے کہ باقیدہ شرط نہ کرے یعنی قرض کے معاملے میں کوئی شرط نہ لگائے لیکن وہ اپنی طرف سے اضافہ دے دے یہ سودھ نہیں ہے یہ تو قضائے حسن ہے اور اس کی تو حدیث میں ترغیب آئی ہے تو میاں بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ آپ ابھی مجھے دے دو میں آپ کو زیادہ دے دوں گا تو اس کی حیثیت باقیدہ ایک شرط کی نہیں ہوتی وہ ماز ایک تبرر ہوتا ہے تو اگر دونوں طرف اس کو ایک تبرر سمجھ رہے ہیں اور اس کو قرض یعنی شرط نہیں سمجھ رہے ہیں بیوی کو لازمی مطالبے کا حق ہو پھر اس کی بنجائش ہوگی سہی جی بہت شکریہ اگلا سوال ہے جی کہ کراچی میں بہت سی شعراؤں اور سڑکوں پر فروٹ کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں جو وورمنٹ کی اجازت سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ پولیس والے ان سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کر ان کے بیاب پر ان کو کھڑے بنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں پولیس والوں کو تو یہ قومی خزانے میں نہیں جاتے کیا ان ٹھیلے والوں سے خرید و فروغ جائز ہوگی جی یہاں دو مسئلے بالکل الگ الگ ہیں ایک تو خرید و فروغ کا مسئلہ ہے تو خرید و فروغ تو ان ٹھیلے والوں کے ساتھ جائز ہے اس لیے کہ جو چیز وہ بیچتے ہیں وہ ایک جائز چیز ہے اور اس کا جو عوض وہ لیں تو وہ ان کے لیے حلال ہے جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پولیس والوں کو رشوت دیتے ہیں یہ پیسے جو پولیس والے ان سے لیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رشوت ہے اور یہ نہ ان کے لیے تو لینا بالکل جائز نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ اگر یہ مجبور ہوں تو یہ چونکہ ہر آدمی کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کسی جگہ اپنا کوئی ٹیا کوئی ٹیلے لگا کے وہ وہاں پر کمائی کر سکیں حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی جگہ فراہم کرے کہ جہاں پر لوگ اس طرح کے اپنے ٹیلے لگا کے اپنا رزق کما سکیں اگر حکومت اس طرح کا کوئی انتظام نہیں کرتی کوئی جگہ متعید نہیں کرتی اور لوگ اپنے طور پر کوئی جگہ منتخب کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر اس میں لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اس جگہ میں گزرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ شرعان جائز ہے اور اس مقصد کے لیے ان سے پیسے لینا یہ بالکل ناجائز ہے ظلم بھی ہے رشوت بھی ہے اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ٹیلہ کھڑے کرتے ہیں جیسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر پولیس والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان سے پیسے لے کے اپنے جیب میں ڈالیں وہ بہرحال رشوت ہے اور وہ ناجائز ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہرحال وہ رشوت اور ناجائز ہوگا اگلے سوال پوچھا ہے جی سفدر صاحب نے پوچھتے ہیں کہ میں ویٹنری ڈاکٹر ہوں تو کیا جانوروں کے سینگ جو فارمنگ جب ہوتی ہے جانوروں کی تو اس میں اس کی ضرورت بعض اوقات محسوس کی جاتی ہے اس میں بعض اوقات جانور کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا حفاظتی جنگلے میں اس کے سینگ اٹکنے کا اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں ضرورت وہ مالکان یعنی جو ملازمین وہاں کام کرتے ہیں ان کی ہوتی ہے اگر جانور کے سینگ ہوتے ہیں تو اس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اور بھی مقاصد ہوتے ہیں خوبصورتی وغیرہ جانور کی تو اگر کوئی منفاعت ہو جی بہتر کو کٹنے میں تو اس کی فتوہ کی روح سے گنجائش ہے اس میں کوئی شرعان حرج نہیں ہے صحیح جی فتوہ کی روح سے گنجائش ہے کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال پوچھا ہے جی محمد دبائی محمد صاحب نے دبائی سے اور یہ پوچھتے ہیں مفتی صحف اللہ صاحب سے کہ کل ہماری مسجد میں امام نے نماز چار رکت کی بجائے پانچ رکت پڑھا دی جب پانچویں رکت کے لیے یہ سوال ہو چکا ہے یہ سوال ہو چکا ہے اس سے پہلے والا رہتا ہے سوال ہے جی محمد عمید صاحب کا اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ہم مسبوک ہوتے ہیں جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام رکوع میں ہوتا ہے جب ہم رکوع میں پہنچتے ہیں تو امام رکوع سے اٹھ چکا ہوتا ہے ہماری حالت بعض دفعہ رکوع کی طرف جاتی ہوئی ہوتی ہے کیا یہ ہماری یہ جو رکت ہے نماز میں شامل اس میں میں ہم ہو جائیں گے یا نہیں اسی طرح بعض دفعہ جب ہم جماعت میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو امام آخری تشہود میں ہوتا ہے ابھی ہم بیچ میں ہی ہوتے ہیں اور بیٹھ نہیں پاتے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوا یہ جو پوری سیچویشن ہے انہوں نے دو سوال کی ہیں ایک سوال رکوع سے متعلق ہے اور دوسرا قادے سے متعلق ہے تو رکوع میں تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ جو بعد میں شامل ہونے والا ہے یہ امام کو تھوڑی دیر کے لئے بھی رکوع میں مل جائے یعنی بھلے ایک سیکنڈ کے لئے بھی یہ رکوع میں پہنچ گیا اور امام ابھی تک رکوع میں تھا اور حتیٰ کہ اگر اس کے ہاتھ بھی گھٹنوں تک پہنچ گئے یہ جھک گیا ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طرح پہنچ گئے امام ابھی تک رکوع میں تھا اس کے بعد کھڑا ہوا تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی اور یہ امام کھڑا ہو چکا تھا اس کے بعد جا کر یہ جھکا اور یہ رکوع میں شریک ہوا تو نماز میں تو شرکت درست ہے لیکن یہ رکعت ان کو نہیں ملی اور دوسرا ان کا یہ سوال ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں اس میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں قادہ میں امام اپنے تشہد میں آخری تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے قادہ آخرہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر امام تشہد میں بیٹھا ہے اور مسبوک جا کر وہیں اسے مل گیا تشہد میں جو ہی یہ بیٹھا تھا امام نے سلام پھیر دیا تو ان کو اب تشہد پڑھنا چاہیے اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ مقروض تحریمی ہے ان کو تشہد پڑھنا چاہیے تشہد پورا کر کے اٹھنا چاہیے اور اگر انہوں نے دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی انہوں نے تکبیر کہی تھی تشہد کے لئے گئے بھی نہیں تھے اور امام نے سلام پھیر دیا تو ان کو اب بیٹھ کر تشہد نہیں پڑنا ہوگا کھڑے ہو کر جو اپنی رکات ہے وہ سنا سے جس طرح ترتیب ہے ویسے پڑھنے ہوگی اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جھوکا تھا جیسا یہ پوچھ رہے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا سا نیچے جھوکا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اگر یہ تھوڑا سا جھوکا تھا ابھی یعنی گویا کہ قیام کے قریب تھا تو ان کو چاہیے دوبارہ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز شروع کریں اور اگر بلکل پہنچ چکا تھا قریب قادے کے قریب ہی تھا تو اب بیٹھ کر تشہد پڑھ لیں اور اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اپنی نماز مکمل کر کے پھر آخر نیچے سوال ہے جی نور صاحب کا کراچی سے پوچھتے ہیں رکوع قومہ قادہ وغیرہ جتنے بھی ہیں جن میں عورت اور مرد کی نماز میں بنیادی فرق کیا ہے آج جی اس پر ہمارا ایک پروگرام بھی لائیو ہوا ہے تو اس میں اس کی ساری تفصیل ہے تو دیکھیں رکوع قومہ قادہ وغیرہ انہوں نے جو پوچھا ہے مرد اور عورت کی جو نماز ہے بنیادی طور پر تو ایک جیسی ہے صرف ایک چیز ہے کہ عورت کی نماز میں سطر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذرا سمیٹ کر مخفی کر کے پڑھے اور مرد کی نماز میں کھلاپن ہوتا ہے تو اس لیے جیسا انہوں نے پوچھا ہے کہ رکوع میں پہلے نمبر پر پوچھا ہے کہ رکوع میں کیا فرق ہے تو مرد کو تو ایسے کرنا ہوگا کہ رکوع میں جا کر اچھی طرح یعنی گھٹنوں کو پکڑے اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے بازوں کو اور پیٹھ اور سر بلکل برابر ہو جبکہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر یعنی اپنے بازوں کو پہلوں کے ساتھ لگا کر اور اتنی جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے اس کو پوری طرح جھکنا اور سر اور کمر کو برابر کرنا اس طرح نہیں کرنا دوسرا انہوں نے قومہ پوچھا ہے تو قومے میں تو دونوں کے لئے برابر ہے مرد کو بھی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہو جانا چاہیے اور عورت کے لئے بھی اچھی طرح کھڑا ہونا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرا انہوں نے پوچھا ہے قادہ وغیرہ تو قادہ وغیرہ میں وہ بھی ہو گیا سجدے کا تو سجدے میں یہ فرق ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے بازوں کھلے رکھے اس کو پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے بازوں کو پہلوں سے الگ رکھے اور ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائے ایسے زمین سے اوپر رکھے لیکن عورت کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو اور رانوں کو ملائے اور جو بازوں ہیں ان کو پہلوں کے ساتھ ملائے اور ہاتھوں کو زمین پر بچھا دے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مرد سجدے میں اپنے پاؤں کھڑے رکھتا ہے عورت کو سجدے میں اپنے پاؤں کھڑے نہیں رکھنے بلکہ دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال دے اور جو بائیں دھاڑ کا پچھلے دھاڑ کا بائیں اس ہے اس کو زمین پر لگا کر اس طرح زمین کے ساتھ گویا کہ پوری طرح مل کر سمٹ کر یہ کرے گی اور آگے انہوں نے قادہ پوچھا ہے تو قادہ دونوں میں کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو گویا کہ بنیادی طور پر سطر کا فرق ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو جتنا وہ مخفی کر سکتی ہے اور دوسری جو چیزیں اگر جیسے انہوں نے قادہ وغیرہ تو وغیرہ میں یہ بھی آئے کہ جو ہاتھ اٹھانے والا مسئلہ ہے کہ مرد تو کانو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے لئے مسئلون یہ ہے لیکن خواتین کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی دپٹے کے اندر کندھو تک یعنی سینے تک اٹھائیں اور پھر بانتے وقت مرد تو ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر بانتا ہے عورت کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ سینے پر تو دائیں ہاتھ نیچے رکھ کر اس کے اوپر بائیں ہاتھ رکھ لے تو اس طرح کچھ معمولی سی معمولی سا فرق ہے بنیادی طور پر بس وہی بات ہے کہ عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر کسی طرح کھڑے ہونے میں بھی ہے کہ مرد کو یہ ہے کہ چار انگل کا فاصلہ ہے اور عورت کے لیے یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو جو ہے وہ ملا کر کھڑی ہو اس میں اس کا زیادہ ساتھ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ عورت اور مرد کی نماز کے فروق بتا رہے تھے مفتی صدی اللہ صاحب بہت بہترین طریقے سے جواب دیا اگلا سوال پوچھا گیا ہے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب سے ان کے خدمت میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے جی بنت ساگ صاحبہ نے اس موضوع پر جو آسان سی کتاب ہے جو عوام الناس کے لیے فائدے کی چیز بھی ہے جی بہتر وہ ہے بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علیتانوی رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی اگرچہ اردو پرانی ہے تو اس پرانی اردو کو جامعہ رشید کی اسادزہ نے اس کی تسہیل کر دی ہے اس کا نام رکھا تسہیل بہشتی زیور تو تسہیل بہشتی زیور کے نام سے کتاب ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر بہت سارے مسائل کچھ ایسے بھی مسائل ڈال دی ہیں جو اس میں نہیں تھے ان کا اضافہ بھی کر دیا ہے اور کچھ ایسے مسائل تھے جن کی آج کل ضرورت نہیں تھی ان کو ہٹا بھی دیا ہے بہتر تسہیل بھی ہے اضافہ اور کچھ ترمیم بھی اس کے اندر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اگر آپ دوسری تعلیم الاسلام بھی لے سکتے ہیں تعلیم الاسلام بہت چھوٹی سی کتاب مختصر سی ہے خاص کر بچوں کے لئے بہت مفید ہے اس کے اندر سارے احکامات جتنے بھی ہیں موٹے موٹے وہ موجود ہیں مفتی کفائد اللہ صاحب رحمہ اللہ کے چار حصے ہیں تعلیم الاسلام کے وہ بھی لی جا سکتے ہیں تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور یا مفتی صدی اللہ شہباز میں ایک اور کتاب کو ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ پوچھنے والی خاتون ہے تو مفتی عاشق علیہ بلند شہری صاحب کی ایک کتاب ہے تحفہ خواتین وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے جو جتنے بھی دین کے بنیادی حصول ہیں خواتین کے ساتھ جن کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کو ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور محققانہ انداز میں لکھر کیا مفتی عبالباوہ صاحب کی ایک کتاب خواتین کا دینی معلم خواتین کا دینی معلم تعلیم الاسلام توفہ اسلام اور بہشتی زیور یہ چار کتابیں آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگلا سوال پوچھا ہے جی مفتی عبالباوہ شہباز صاحب سے شارو خامت صاحب نے کراچی سے قبر میں اتارنے کا مصنون طریقہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا نہیں اس قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑی جائے گی قبر میں اتارنے کا مصنون ہمارے پہاں دو قسم کی قبریں عموماً بنتی ہیں ایک لہد والی ہوتی ہے کہ قبلے کی جانب قبر کی قبلے کی جانب میت کو رکھا جائے پہلے اور پھر وہاں سے جو قبر کے اندر جو حضرات موجود ہیں دو افراد بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں موقع کے مناسبت سے جتنے افراد ہوں وہ اس کو اٹھا کر اسی طرح سیدھی سیدھی یا تو لہد میں اتار دیں یا پھر شک کے اندر رکھ دیں شک کے اندر رکھ دیں بسم اللہ علیہ بللت رسول اللہ بسم اللہ علیہ بللت رسول اللہ یہ الفاظ بھی کہہ جا سکتے ہیں اور جب مٹی ڈالے گے تو اس وقت منہ خلقناکم وفیہ نوحیدکم ومنہ نخرجکم طارتن وقرہ یہ میں پڑے دائیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ قبر میں اتارنے کا مصموم طریقہ آپ کو بتایا اگلا سوال ہے جی مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں اور پوچھا ہے جی اجاز مہدی صاحب نے بلکہ اس سے پہلے خان جی صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ مور سے متعلق پوچھ رہے ہیں جو مور جانور ہے وہ حلال ہوگا یا حرام جی مور حلال پرندہ ہے پرندوں کے حوالے سے شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے جی بہتر زخم لگاتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے اور اس سے حدیث شریف میں ممانات آئی ہے تو مور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ضرر بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ممنوع پرندوں میں بھی اس کا شمار رہی ہوا تو یہ بالکل حلال ہے بلاکراہت اس کا گوشت کھانا جائز ہے ٹھیک ہے جی بلاکراہت اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا بہت شکریہ اگلے سوال اجاز مہدی صاحب کا نیوزی لینڈ سے آنے والے گوشت سے منتعلق پوچھ رہے ہیں کہ جس پر حلال کی مور لگی ہوتی ہے اس کا کھانا ہمارے لئے جائز ہوگا یا نہیں جی حلال کی مور دو طرح سے ہوتی ہے بعض تو سلف کلیم ہوتے ہیں سلف کلیم جب اس طرح کی کسی گوشت پر لگی ہو سلف کلیم کا مطلب یہ ہے کہ خود جو مینوفیکچرر ہے یا پروڈیوسر ہے وہ اپنے طور پر اس پر حلال لکھ دیتا ہے تو یہ اگر کسی غیر مسلم کمپنی کی پروڈکٹ ہو جیسا کہ نیوزی لینڈ سے آنے والے گوشت میں غالب یہ ہے تو اس میں غیر مسلموں کا اس طرح لکھ لینا کہ یہ حلال ہے یہ شرحان کافی دلیل نہیں ہے اور اس کے باقیدہ یعنی اس طرح کے لطیفے بھی موجود ہیں کہ وہ مچھلی کے پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ مضبوع على طریقہ شرعیہ کہ شریح طریقے پر ضرع ہے مچھلی بھی حلال تو اس لیے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہاں اگر مستند کسی ادارے کا لکھا ہوا ہے کسی ادارے کی اس پر سٹیمپ ہے مہر ہے اس کا لوگو لگا ہوا ہے تو پھر اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر کسی شخصی طور پر کسی مسلمان کی اگر تحقیق ہو خبر ہو وہ کہتا ہو کہ یہ فلاں مثلا سلاٹر ہاؤس سے یہ گوشت آ رہا ہے اور ان کا سلاٹر ہاؤس ہمیں پتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق وہ ضبع کرتے ہیں تو تب اس کو کھا سکتے ہیں ورنہ جو امپورٹڈ میٹ کافر ملک سے آ رہا ہو غیر مسلم ملک سے آ رہا ہو اس کو بلا تحقیق استعمال نہیں کیا جا سکتا جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ سوال پوچھا ہے مفتیاب شاہ صاحب سے محمد حضوان نے جائنٹ فیملی کی صورت میں کیا باوی اپنے دیور یا نند کو زکاة دے سکتی ہے جی بھائی بہن دیور یا نند اس کو فی نفسی ہی زکاة دینا جائز ہے جائز ہے البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ اگر وہ اس زکاة کو یعنی ان کو کہہ دیا جائے کہ وہ اس زکاة کو اپنے طور پر الگ استعمال کرنے اگر یہ پہلے سے تیشدہ اور معلوم ہے کھانے پینے میں اس کو شامل کریں گے تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی یہ کہنا ضروری ہوگا کہ آپ اس کو الگ استعمال کریں پھر اس طرح کہنے کے بعد اور اس کے ان کے دانہ طور پر مالک بن جانے کے بعد اگر وہ اس کو گھر کے خرچے میں بھی ڈال لے تو اس کی پھر کنجائش ہو سکتا ہے تھوڑا سا مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں مثلا کوئی اپنی اس کو نند کو دے دیتا ہے یا بھائی کو دے دیتا ہے وہ اپنی ملک میں لے لیتا ہے اس کی ملک میں پیسے چلے گا اس کے بعد اگر وہ اتماعی گھر کے جی آخر میں میں نے یہی کہا یہی اضافہ کیا کہ اگر یہ اس کو دے رہتے ہیں اور وہ پھر ازادانہ طور پر اپنے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں گھر میں خرچے میں استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتا ہے اس کی گنجائش دے چاہتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سوال پوچھا ہے جی مبتی صحف اللہ صاحب سے اور پوچھ رہے ہیں جی جعوید علی صاحب پوچھتے ہیں اثر کے بعد کوئی قضا فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے جی بلکل اثر کے بعد ہو یا فجر کی نماز کے بعد ہو ان میں صرف نوافل ممنوع ہیں نوافل ممنوع ہیں فرض نمازوں کی قضا کرنا ان اوقات میں بھی جائز ہے حلیقتہ وہ جو تین ممنوع اوقات ہیں این زوال کا وقت این طلوع کا وقت این غروب کا وقت تو اس وقت فرض نماز ان کی قضا نہیں کی جا سکتی بہت شکریہ امریکہ سے سوال ہے جی ادا احمد صاحب کا پوچھتے ہیں صدقہ احمد صدقہ کے صدقہ باکس میں ڈالنا بہتر ہے یا ٹرین سٹیشن پر کچھ غیر مسلم بیٹھے ہوتے ہیں جو بے گھر ہوتے ہیں ان کو دینا بہتر ہوگا ان میں سے کس کو دینا بہتر ہوگا لیکن صدقہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہے صدقہ واجبہ جی بہتر مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ صدقات غیر واجبہ نفل صدقہ ہے تو وہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے مسجد میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اب کس کو دینا افضل ہے اس میں غور کرنا ہوگا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے بساوکات ایسے ہوتا ہے جیسے غیر مسلم ممالک ہیں وہاں مساجد میں چندہ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں مسجد کی ضروریات زیادہ ہوتے ہیں کوئی شدید ضرورت مسجد کی ہوتی ہے جبکہ جو اس کے مقابلے میں غیر مسلم یا دوسرے لوگ ہیں غریب طبقہ ہے ان کو مختلف تنظیمیں دوسرے مسلمان غیر مسلم سارے دینے والے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں مسجد کو ترجیح دینی چاہیے اور اگر ان کو پتا ہے کہ مسجد کو بالکل ضرورت نہیں ہے اضافی چندہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ جو غریب لوگ ہیں اگرچہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کو شدید ضرورت ہے ان کے پاس کھانے پینے کی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ضروریات نہیں ہے تو پھر ان کو دینا بہتر ہوگا تو اس کا یعنی پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ غور و فکر کرنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے جس موقع پر زیادہ ضرورت ہوگی اس کو ترجیح دینی ہے جس کو زیادہ ضرورت ہوگی اسی کو ترجیح دی جائے گی بہت بہتر اگرہ سوال سعودی عرب سے ہے سلمان صاحب کا پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی کئی بار شوہر کو بول چکی ہو کہ آپ میرے لئے مہارم ہیں تو ان کے جو الفاظ اس سے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا نہیں بیوی کے اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس پر نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ نعیم صاحب کا سوال قطر سے پوچھ رہے ہیں کہ خلا لینے کے بعد دورت اپنے سابقہ شوہر سے کس صورت میں نکاح کر سکتی ہے دیکھیں جی خلا جو ہے شریع طور پر یہ طلاق بین جسے کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں اس کے حکم میں ہوتا ہے ٹھیک تو طلاق بین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر فرقین دوبارہ رضا مندی سے نیا نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس میں رجوع نہیں ہوتا بغیر نکاح کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے نیا نکاح کے ساتھ باہمی رضا مندی سے وہ آ سکتے ہیں انگلز کے ساتھ میاں بی بی بن سکتے ہیں میاں بی بی بن سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی صدی اللہ شاہب آس صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال پوچھا ہے ابو محمد نے ملتان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص سونے کو میار بنا کر کرز لے مثلا پچھا جب کرز لیا تو سونا پچاس ہزار روپے تولہ تھا اور کرز دو لاکھ پچاس ہزار روپے لیا اب واپسی کے وقت سونے کی قیمت کم جا زیادہ ہو تو سونے کے مطابق ہی ادائیگی کرنا درست ہوگا نہیں جی یہ طریقہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جتنے روپے انہوں نے کرز دیئے ہیں اتنے روپے ہی واپس لے سکتا ہے جی بہتر تو اگر اس نے ڈھائی لاکھ روپے کرز دیا ہے تو ڈھائی لاکھ ہی اس کو ملیں گے سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا ہاں لگتا ہے ایک صورت ہے وہ یہ کہ یہ سونا ہی اس کو بطور کرز دے دے ٹھیک ہے مثلا دو تولے چار تولے جتنا سونا ہے وہ سونا لے کر بطور کرز دے دے اس کو کہا کہ میں پھر بعد میں آپ سے سونا ہی واپس لوں گا ٹھیک تو پھر سونا ہی اس سے واپس لے لے تو یہ صورت ممکن ہے جی بہتر یہ صورت ممکن ہوگی اگلا سوال ہے جی ادنان صاحب کا جدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے احرام کی حالت میں خوشبو والا سابن استعمال کر لیا تو یہ اس پر دم ہوگا جی لیکن سابن جو ہے نا وہ عموماً آدمی استعمال جو کرتا ہے وہ صفائی کے لیے کرتا ہے خوشبو کے لور طور پر استعمال کرتا نہیں ہے ٹھیک تو لہذا اس وجہ سے اس کے حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کیونکہ اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اگر کسی آدمی نے ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ اس سابن کو استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا صحیح لیکن اگر الگ الگ مجالس میں انہوں نے کبھی تھوڑا تھوڑا استعمال کیا ہے ایک مرتبہ تھوڑا سے استعمال کیا ہے پھر دوسری مرتبہ تو پھر ہر مرتبہ کے بدلے میں اس کو ایک ایک صدقہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ فتوہ یہاں سے عموماً جاتا ہے لیکن بازرات کا کول یہ بھی ہے کہ سابن کیونکہ صفائی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے خوشبو کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا جی بیٹھا کسی قسم کا کوئی دم یا سج کا اس کے ذمہ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں یہ مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پشاور سے پوچھا ہے جی امی محمد صاحبہ نے کہ کسی غریب کو زکاة کی رقم دی اور پھر اس نے کچھ حدیعہ دیا تو یہ جو حدیعہ لینا ہوگا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہمارے لیے جی اگر غریب کو زکاة کی رقم مطلق طور پر دی جائے ٹھیک ہے اور اس میں یہ شرط بھی نہ لگائی جائے اور یہ نیت بھی نہ کی جائے کسی قسم کی کہ واپس اس سے کوئی عوض ملے یا حدیعہ ملے جی بہتر اور وہ اپنے طور پر کوئی حدیعہ دے تو اس میں شرحان کوئی حرج نہیں ہے اپنی طور پر دے تو کوئی حرج نہیں ہے بہتر شکریہ اگلی سوال پوچھا ہے جہامہ صاحب نے ممبئی سے پوچھتے ہیں کب اللہ نے مدرسے میں ایک بکرہ صدقہ کیا اس کے نیجے یہ تھی کہ اسے زبا کر کے بچوں کو کھلایا جائے اب کیا نازے میں مدرسہ کے لیے بے آئین ہی اسی بکرے کو زبا کرنا ضروری ہے یا پھر وہ مدرسہ کی فلاہ و بہبود کے لیے اسے فروخت کر کے اس کی رقم اسی کھانے پینے کی مصرف یا کسی دوسرے مصرف میں خرش کر سکتا ہے لیکن اس حوالے سے اگر کوئی تسریح کر دی گئی ہو کسی بھی جانب سے مثلا صدقہ دینے والے نے کہہ دیا ہو کہ اس کو زبا کرنا ہے بچوں کے لیے طلبہ کے لیے یا مثلا محتمیم صاحب نے لیتے وقت یہ تسریح کر دی ہو کہ ہم اس کو اپنی ذاتی ضروریات دیگر ضروریات میں اگر استعمال کر لیں یا جیسے ہماری صواب دی دعا میں سے اس کو استعمال کریں تو اگر اس طرح کی کوئی تسریح کر دی گئی ہو تو پھر تو اس تسریح کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن عامالات میں اگر کوئی تسریح نہ ہو تو چونکہ جو لوگ مدرسے میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں وہ محتمیم صاحب کو مالک بناتے ہیں یعنی کہ بطور وکیل ان کے قبضے میں دیتے ہیں تو ان کو اپنے حسب سوابدیت تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو وہ اگر ضرورت سمجھیں اس کی رقم کو طلبہ پر خرچ کیا جائے تو اس کی بھی گنجائی دی جا سکتی ہے مہت شکریہ اگر اسوال محمد قاسم صاحب کا کہ کسی شخص کے بال نکلنا بند ہو گئے ہوں تو وہ نقلی بال لگوا سکتا ہے اس پر مسا کرنا کیسا ہوگا جہاں تک نقلی بال لگانے کا حکم ہے تو اس کی دو تین مختلف صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی انسان کے جسم سے بال کسی بھی جگہ سے نکال کے اس کی دوسری جگہ لگائی جائیں تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے اس کی بھی جائش ہے یہ ٹرانسپلانٹیشن کی جائز صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور انسان کے بال لیے جائیں یا خنزیر کے بال لیے جائیں تو یہ صورت جائز نہیں ہے کسی صورت یہ ہے کہ کوئی آرٹیفیشل بال لیے جائیں یعنی جو مسنوعی طور پر تیار کیے گئے ہوں یا کسی جانور کے بال لیے جائیں خنزیر کے علاوہ کسی جانور کے بال لیے جائیں تو اس صورت میں یہ بال استعمال کرنا جائز ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے یہ تفصیل تو بال استعمال کرنے اور لگانے کے حوالے سے ہے جہاں تک وضو اور غسل میں اس پر مساک کے حکم کی تفصیل ہے تو اگر بال جسم کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں جڑ کر مثلا جزوے بدن بن گئے ہیں یا مثلا ایسے چھپکے ہوئے ہوں کہ بالکل الگ نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں تو ان کے اوپر مساک کرنے کی گنجائش ہوگی وضو اور غسل میں لیکن اگر وہ جدا ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر مساک کرنا کافی نہیں ہوگا وضو اور غسل میں ان کو جدا کر کے نیچے سر پہ مساک کرنا نیچے سر پہ مساک کرنا ضروری ہوگا بہت شکریہ مفتی صدی اللہ شاہبات صاحب کی خدمت میں سوال پوچھا ہے جی ظاہر شاہ صاحب نے چاہ سدہ سے پوچھتے ہیں اگر کمرے میں نماز کے پیچھے اخبارات یا تصویریں ہوں اخبارات ایسے ہیں جن میں تصویریں ہیں تو کیا ایسا کرنا انگرست ہوگا جی ان کا مقصد شاہد یہ ہے کہ نمازی کے پیچھے نمازی رکھی ہوئی ہیں تو اگرچہ ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے وہاں نہیں رکھنا چاہیے ان تصویروں کا اخبارات کو لیکن اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی کراہت ہے لیکن بہت کم کراہت ہوگی کم کراہت ہے نماز ہو جائے جی بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے جی احمد صاحب نے ممبئی سے اور پوچھتے ہیں کیا سوسر کوئی اختیار ہے کہ بہو کی عجدت گزرنے کے بعد اس کا کہیں اور نکاح کر دے جبکہ اس خاتون کا کوئی اور ہے ہی نہیں دیکھیں جب عورت بالے ہو یا کوئی لڑکا بالے ہو تو وہ خود مختار ہوتا ہے تو یہ جو خاتون ہے خود اختیار ہے جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں جہاں چاہے انکار کر دیں تو اختیار ان کے پاس ہے ان کے جو سوسر ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ زبردستی ان کا نکاح کرا دے اگر انہوں نے اپنے سوسر کو اپنا وکیل بنا دیا نمیندہ بنا دیا کیا کوئی اختیار ہے اپنی ثواب دیت پہ جہاں پی نکاح کرا دے میں اس پر راضی ہوں تو اس کے بعد سوسر نے ان کی رضا مندی اور مشرع سے کسی عورتے کا نکاح کر لیا تو یہ کر سکتے ہیں مفتی صدی اللہ شاہ واسف صاحب سے سوال ہے جی امجد صاحب کا انگلینڈ سے پوچھتے ہیں دو رکعت سنت موقعہ میں اگر غلطی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے اگر دو رکعت ہی پڑھنا چاہتے تھے اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ سنت موقعہ ہے تو ان کو چاہیے کہ دو مزید اور ملالے اس کے ساتھ اور چار رکعتیں پوری کر لے کوئی حرج نہیں ہے اگر یہاں سے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ کے اسی کو غتم کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس کی گنجائش بیرال ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ایک سوال اوپر بھی مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب سے پوچھنا تھا کہ موچوں کے بال اس طرح سے صاف کیے جا سکتے ہیں یا نہیں یہ پہلے بھی سوال گزرا ہے کہ موچوں کے بالوں کے مطالب گزرا ہے کبھی کل برسوں اس کا کلپ بھی شاہر لگا ہے لیکن اس میں دو کول ہیں ایک تو یہ کہ اصل تو یہ ہے کہ موچوں کو اتنا کٹا جائے کہنچی سے کٹنا اس کو مسنون لکھا ہے لیکن بازرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح سے بھی صاف کر دی جائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے اللہ تعاوی رحم اللہ تعالی نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اس طرح سے اگر مچھیں صاف کر لی جائے تو وہ بھی گنجائش ہے بلکہ انہوں نے اس کو مستحب بھی لکھا ہے لیکن امور جو فتوہ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اتنا کٹا جائے کہ وہ اس طرح کی طرح ہو جائیں لیکن اس طرح سے نہ کٹا جائے کیونکہ بازرات نے اس کو مقروبی لکھا ہے اس وجہ سے اس طرح سے نہیں کٹنا چاہیے کہنچی سے اتنا کٹ دی جائے مبالغے کے ساتھ کہ وہ اس طرح کی طرح کی بنجائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب سے سوال محمد قاسم صاحب کا پوچھتے ہیں ذریناف بالوں کو کٹنے کے لیے اس طرح لگانا ضروری ہے یا کریم وغیرہ لگا کر بھی لکھا لے جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے کریم سے باروں کا ساکھ کرنا درست نہیں ہے حرام جی یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ حرام بالکل نہیں ہے کریم ہو یا اس طرح ہو اس کا استعمال مرد یا عورت دونوں کے لیے جائز ہے جواز میں کوئی شبہ نہیں البتہ بہتر کی بات ہے کہ بہتر کیا ہے تو مرد کے لیے اس طرح کا استعمال بہتر ہے اور خواتین کے لیے کریم کا استعمال بہتر ہے ناظرین مکرم ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے وہ تمام تر سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیے انشاءاللہ نبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ